اور وہ مولانا سے کہا کرتا تھا کہ بابا ہمیں آپ کا نام اور آپ کا مقام نہیں چاہیے ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے ہمیں آپ سے آپ کی جو روحانیت ہے جو آپ کے اخلاق ہیں وہ ہمیں چاہیے ہمیں آپ کسی طرح اگر وہ دے سکتے ہیں یہ اس کی طلب ہوا کرتی تھی کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے وہ بہت اس چیز کو شدت سے ناپسند کرتا تھا کہ میں ایک معمولی سے کام کے لیے اپنے باپ کے نام کو پیش کر دوں جب تک میں اہل نہیں ہو جاتا مجھے بابا کئی ہی چلانی ہے مجھے اپنی زندگی کی شروعات مزدوری سے کرتی ہیں میں محنت اور مشکت کر کے اوپر آنا چاہتا ہوں اس کا یہ ماننا تھا کہ کاروبار کا مطلب ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا اور کاروبار میں انسان لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا انسان اللہ سے ڈیل کرتا ہے اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے بھائی کو ایک ٹائٹل دوں کہ گمنام ترین مشہور آسم جمیل گمنام ترین مشہور آسم جمیل بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبیه الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه ہواها وتمنى على اللہ الامانی او کما قال علیہ السلام میرے انتہائی قابل احترام معزز ناظرین سامعین ایک بہت بڑے حادثے اور سانحے سے گزرنے کے بعد آپ کی خدمت میں میں حاضر ہوں اور یقیناً یہ ایک ایسا حادثہ ہے ایسا سانیہ ہے کہ جس کی تکلیف کو جس کی شدت کو جس کے غم کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا بہت مشکل ہے اسی وجہ سے میں کچھ آپ کے سامنے دل کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی طرف بڑھوں میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب خاندان ان سب فیملیز کے لیے ان سب ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے جو اس حادثے سے گزر چکے ہیں جن ماں باپ کا کوئی بھی نوجوان بیٹا یا جن بہن بھائیوں کا کوئی بھی نوجوان بہن یا بھائی اس طرح دنیا سے اچانک چلا جائے اور اس کے جانے کے بعد وہ کس تکلیف سے کس کرب سے گزرتے ہیں اس کا اندازہ اپنا پیارا بھائی کھو جانے کے بعد مجھے بھی ہوا اور ہماری پوری فیملی کو ہوا اور اس کے بعد میں اپنا میں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے اور مولانا صاحب کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور مولانا صاحب کے تمام چاہنے والوں کا بے حد شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں وہ کیوں کہ اس خوفناک حادثے سے جس پریشانی اور غم سے ہمارا پورا خاندان گزرا ہماری پوری فیملی گزری اس میں جو آپ سب کی طرف سے ایک محبت دیکھنے کو ملی آپ سب کی طرف سے جو ہمدردی اور جذبہ ہمدردی اظہار ہمدردی ہوا اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا کے چھے برعظم سے آپ سب نے انتہائی پیار کا محبت کا اظہار کیا آپ یقین مانئے ہم سب پوری فیملی آپ لوگوں کے مقروض ہیں کہ آپ نے ہماری اتنی بڑی پریشانی میں اتنے بڑے غم میں پوری دنیا سے ہمارا انتہائی ساتھ دیا ہمارا ہاتھ تھاما ہمیں دلاسہ دیا میں آپ سے اظہار ہمدردی کے بعد اور آپ کا شکریہ دا کرنے کے بعد تھوڑی سی بات اپنے بھائی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے اس بھائی کا تعرف بلکل نہیں تھا اور جتنے بھی لوگ تازیت کے لیے عملا یا جن سے فون پہ رابطہ ہوا سوشل میڈیا کے ترور رابطہ ہوا تو بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے جو مولانا صاحب کی زبانی آسم بھائی کی باتیں سنی ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو یا آپ نے آسم کو چھپایا کیوں چھپا کے کیوں رکھا ان کی شخصیت کو ان کی باتوں کو آپ نے سامنے کیوں نہ آنے دیا تو وہ بہت زیادہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے جو پیار کرنے والے ہیں چاہنے والے انہیں کی وجہ سے میں مختصر سا کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بتا سکوں کہ آسم جمیل کون تھا تو میں اپنی بات کی ابتداء یہی سے کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی وفات اس کا دنیا سے جانا اس کے تعارف کا سبب بنا اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ میرے بھائی آسم جمیل کا انتخاب تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی مشہور شخصیت کی اولاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس شخص کی جو اولاد اس کا تعارف کروا دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں خاص طور پر آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں انٹرنیٹ کے دور میں کسی بھی شخصیت کی معلومات لینا اس کی اولاد کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں انتہائی آسان ہے لیکن اس قدر سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی موجودگی کے باوجود آسم جمیل لوگوں سے مخفی رہا تو اس کی کیا وجہ میں یہی سے کہ جب میرا بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایسی عمر میں پہنچا جس میں انسان کو سمجھ اور شعور آنا شروع ہوتا ہے تو اس نے اپنی بچپن سے ہی بلکہ بہت چھوٹی عمر سے اس چیز کو فیل کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم ہم ایک بہت بڑے باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں لیکن جو مقام ارتبع ہمارے والد کو ملا ہے یہ اس کا سب سے زیادہ حق ان کے اپنی ذات کا ہے تو مجھ سے وہ کہتا تھا کہ میں کبھی بھی اپنی لائف اور زندگی کو اپنے والد کے مقام اور مرتبے کے ساتھ اٹیج نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو ہمیشہ چھپاؤں گا مخفی رکھوں گا تعرف نہیں کرواؤں گا تاکہ زندگی میں میں جو بھی کروں وہ میری اپنی ذات کی محنت ہو میں اپنی محنت کی شروعات اپنی ذات سے کروں اور وہ مولانا سے کہا کرتا تھا کہ بابا ہمیں آپ کا نام اور آپ کا مقام نہیں چاہیے ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے ہمیں آپ سے آپ کی جو روحانیت ہے جو آپ کے اخلاق ہیں وہ ہمیں چاہیے ہمیں آپ کسی طرح اگر وہ دے سکتے ہیں یہ اس کی طلب ہوا کرتی تھی لیکن جیسے ایسے وہ عمر بچپن سے نکل کے جوانی کی طرف اس کی عمر گامزن ہوئی تو اس کی زندگی کا بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ وہ اپنا تعرف نہیں کرواتا تھا کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے وہ بہت اس چیز کو شدت سے ناپسند کرتا تھا کہ میں ایک معمولی سے کام کے لیے اپنے باپ کے نام کو پیش کر دوں جو نام اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے چھے بریعظم میں پھیل ہے میں محض اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر لوں یہ مجھے گوارہ نہیں اور اسی کا سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑا عملی ثبوت یہ ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اکثریت کو سوائے فیملی کے اور جو ایک قریبی جاننے والوں کا ایک سرکل ہوتا ہے اس کے علاوہ آسن کا کسی کو نہیں پتا تھا اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چاہت تھی اور سب سے بڑا چلنج تھا جب اس نے اپنا زندگی کا کیریئر شروع کیا تو اس وقت اس کی عمر مہا سولہ سال تھی اور آپ مولانا کے بیانات میں سن چکے ہیں کہ ہمارا بھائی یہ پیداشی طور پر ڈسلیکسیا کا مریض تھا یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان اس کو الفاظ کے پہچان میں بہت دکت کا سامنا ہوتا ہے تو بچپن سے چونکہ وہ ڈسلیکسیا کا مریض تھا اس لیے خاطرخوا پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے پانچویں کلاس تک جب اس کی تعلیم ہو گئی جو کہ بہت مشکل سے بہت کٹھن سفر تھا اس کے لیے تو اس وقت ہمیں ڈائیگنوز ہوا پتا چلا کہ ہمارا بھائی اس بیماری میں ابتلا ہے تو مولانا نے اس کو بہت جلد بہت چھوٹی عمر میں ہی گاؤں بھیجوا دیا تو لمبا جو آپ جانتے ہیں جو ہمارا گاؤں ان کو فرمایا کہ آپ آسم کو کچھ ذمہ داری دیں تو جب نیکس ٹائم مولانا تشریف لے کے گاؤں تو وہ اپنے فارم پہ وزٹ کے لی گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسم کئی کے ساتھ مٹی کے اندر زمین کے اندر کام کر رہے اور ایک مزور وں کی طرح مزور بن کے ہی کام کر رہے تو مولانا کے لی ایک حیرانگی کی چیز تھی جب وقت ختم ہوا وہ گھر واپس آیا تو انہوں نے آسم کو بلوائے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں ذمہ داری دے کے بھیجا تھا اور تم نے کئی سے کام شروع کر دیا مزوری سے تو اس نے کہ بابا میں ذمہ داری از دن لوں گا جب مجھے یہ فیل آئے گی کہ میں اپنے اس کام کا اہل ہو چکا ہوں جب تک میں اہل نہیں ہو جاتا مجھے بابا کئی ہی چلانی ہے مجھے اپنی زندگی کی شروعات مزدوری سے کرنی ہیں میں محنت اور مشکت کر کے اوپر آنا چاہتا ہوں اور جب میں سمجھوں گا یہ وقت یہاں چیزوں کو لے آئے گا کہ مجھے لگے گا کہ مجھے ذمہ داری سنبھالنی چاہئے تو میں ضرور ذمہ داری سنبھال لوں گا یہ عاصم بھائی کی شروعات تھی زندگی کی عملی میدان کی جو کہ ان کا یہ اختیار کرنا اس سوچ کے ساتھ کام میں آنا ہم سب کے لئے بہت حیران کنت اور یہ سفر یا نہیں رکھا انہوں نے اپنی عملی زندگی کو اسی سوچ کے ساتھ کہ میں ایک محنت مزدوری اور انتھک کوشش کے ساتھ اپنا آپ اس دنیا میں حاصل کروں گا یہ سفر جاری رہا اور زمیدارے میں محنت کرتے کرتے انہوں نے دو ہزار نو کے اندر اللہ نے ان کو بہت زیادہ مکینیکل ناپ پڑھنے کے باوجود بہت سمجھ بوجھ دی تھی مکینیکل کی بہت سمجھ دی تھی تو انہوں نے اپنے شوہ کا ادھار کیا مولانا سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تین سال ذمہ دارے میں کام کی ہے مجھے اس چیز کی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے کہ جو آلات ذریع آلات ذمہ دار استعمال کرتے ہیں ان میں quality نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا تو مولانا صاحب کہنے لگا بابا میں اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں میں کچھ ذمہ داروں کے لئے کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا اپنا شوق بھی ہے اور میں اس کو اپنا بزنس میں بناوں گا تو دوہ ہزار نو میں جن لوگوں نے ہماری رہائش دیکھی گاؤں میں گاؤں کے رہائش کے باہر انہوں نے ایک چھوٹا سا ایک شرط تھا اس کے نیچے کام شروع کیا کہ وہاں پر ایکسپریمنٹل بیسز پر انہوں نے ذریعی الات کو مینٹین کرنا شروع کیا سب سے پہلے دو تین سال کے اندر وہ کام ان کا اتنا مچور ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے دو ہزار تیرہ کے اندر اے جی ڈی کے نام کہ ان کا جو کاروبار کرنے کا انداز تھا وہ انتہائی رسم و رواج غیر رسمی تھا رسم و رواج سے ہٹا ہوا جو اگر ایک عام وزنس من سنے تو کبھی بھی بلیو نہیں کرے گا کہ کاروبار اس طرح سے چل سکتا ہے اس کا یہ ماننا تھا کہ کاروبار کا مطلب ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا اور کاروبار میں انسان لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا انسان اللہ سے ڈیل کرتا ہے اپنے اللہ سے ڈیل کرتا ہے کہ وہ سچائی اور دینیو داری کے ساتھ اپنا کام کرے گا نہ کہ پیسے کمانے کے لالچ میں نہ کہ پروفٹ کے لالچ میں اس کی ترجیحات میں جب اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا کبھی بھی بزنس سے پیسہ کمانا غیر ضروری پیسہ منافع بنانا نہیں تھا اس کی سوچ ہمیشہ یہ رہی کہ میں ایک اچھا کام کروں جس سے میں لوگوں کو ڈیلیور کر سکوں اور میرے نصیب میں جو رزق ہے رزق آسمانوں سے آتا ہے وہ اللہ مجھے خود دے دے گا اب اس نے انڈسٹری کی بنیاد رکھی تو ہم سب نے بڑی ایک نارمل انداز میں اس سے کہا جو کہ ایک بڑی انڈسٹوڈ بات تھی کہ ہم بابا کیا وہاں بیان رکھیں گے افتتا کریں گے جس کو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں میں اگر اپنی اس سوچ پہ جس میں نے عملی زندگی شروع کی آج بھی اسی پہ کام مجھے ایک انڈسٹری کی بنیاد رکھ رہا ہوں تو آپ یقین مانیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار تئیس تک کبھی بھی مولانا صاحب کی والد صاحب کی ایک بھی دفعہ ایسی سختی سے ان کی طرف سے ہدایت تھی سختی سے سارے ایسی کو انہوں نے منع کیا تھا کہ جب میرے بابا آئیں گے مولانا صاحب تشریف لائیں گے کوئی فٹر نہیں کھینجے گا کوئی سوشل میڈیا پر نہیں لگائے گا اور آپ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اس کمیٹمنٹ کو اس طرح سے نہیں بھایا کہ نہ کسی کو پتا چلا آج تک کہ آسم جمیل کون تھا نہ پتا چلا کہ اے جے و کیا تھی تو میں اپنی بات کو اس ایک بات آسم بھائی کہ یقینا یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے کہ میں اپنے بھائی کی تعریف کروں اور بھائی ہمارا پیارا بچہ ہمارا بیٹا آسم جمیل واقعی ایک بہت بڑی شخصیت تھا میں نے آپ کو ایک چیز ایک زندگی کا پہلوس کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اتنے نامور والد کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کو اس قدر چھپایا کہ موت ہی اس کا تعرف بنی تو اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا وہ نظریہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ساری بات کو بتانے کا مقصد اس نظریہ کو شیئر کرنے کہ وہ اس بات پہ بہت strong believe کرتا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شارٹ کٹ نہیں رکھا وہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ جو ہماری ینگ سٹر ہیں یہ یوت ہیں ان تک ان کو کسی طرح میں ان کے دل میں یہ بات اتار سکوں کہ کامیابی کا تعلق کیمرے سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق کام کرنے سے ہے میں کہتا تھا کہ میں ینگ جنریشن کو سمجھا سکوں کہ عزت وائرل ہونے میں نہیں ہے عزت محنت کرنے میں عزت سوشل میڈیا میں نہیں ہے عزت سچ بولنے میں یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا کہ شارٹ کٹ کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے ہم کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہ اختیار کریں اور ہمیشہ اس کا ایک حدیث پر بہت زیادہ بلیو تھا کیونکہ ایک مشہور حدیث ہے حدیث قدس جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرا مندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے یا اگر مکمل حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی تو ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ کرنے کی توفیق اطاف فرماؤ جو تیری چاہت ہے اور آپ یقین مانیں بے شمار بے انتہا مواقع واقعات ہیں کہ جہاں اس نے اپنے کاروبار کے اندر وہ وہ فیصلے کیے جن کا ظاہری بزنس سے بزنس کے پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن محض اللہ کا حکم پورا کیا اپنے کام کے اندر اپنی زندگی کے اندر اس قدر دیانتداری اور سچائی کو زندہ کیا کہ اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے یہ اس کا کام کا رخ تھا اور جو اس کا رویہ تھا جو مولانا سے کہتا تھا وفات ہوئی تو آپ یقین مانے پورا گاؤں ہمارا ہم سے زیادہ غمگین تھا ہم سے زیادہ وہ لوگ رو رہے تھے جن کے ساتھ اس نے پچھلے زندگی کے سترہ سال بیتائے اور سب بے ایک زوان یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں یوں لگ رہے کہ ہمارا والی دنیا سے چلا گیا کیوں کیونکہ اس نے اپنے اور غریب کے درمیان اپنے اور اپنے ملازم ایمپلائی کے درمیان فرخ ختم کر دیا تھا سب کو سینے سے لگا کے ملتا تھا ویلکم کرتا تھا جو اس کے ایمپلائیز فیکٹری میں کام کرتے تھے جن کے جسم سے پسینہ اور میل کی ہر وقت میل کی کیفیت میں رہتے تھے ان کے کپڑے میلے رہتے تھے ان کو بھی سینے سے لگا کے ملتا تھا اللہ تعالی نے فیکٹری تو آج میں اس موقع پہ یہ بات اس لیے آپ سے ارز کر رہا ہوں میں اس کی زندگی میں کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی بات سوشل میڈیا پہ بتا سکتا کیونکہ وہ اس کے نظری اور وین کے خلاف تھی آج اس کے جانے کے بعد اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے بھی پوری فیملی کو میں حوصلہ ملے آپ کے روئیے سے اور دوسری نمبر پہ بہت زیادہ سب نے چاہت کا اظہار کیا کہ ہمیں آسم بھائی کے بارے میں بتایا جائے تو یہ میں نے ایک مختصر سا کوشش کی ہے کہ میں آسم بھائی کے بارے میں ارز کر سکوں اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے بھائی کو ایک ٹائٹل دوں کہ جانے کے بعد اس دنیا سے اللہ تعالیٰ جس طرح ساری بہت بڑی تعداد لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے پیار کو ہم نے دیکھا لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے جذبات میں ہم نے اس کے لئے ایک محبت کا اظہار دیکھا امدردی کا اظہار دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں اپنے بھائی کا ایک اس کے ایک ٹائٹل کے طور پہ ایک اس کے ساتھ اس نام کو جوڑ سکوں اپنے جذبات کے اظہار کر سکوں کہ گمنام ترین مشہور آسم جمیل گمنام ترین مشہور آسم جمیل کہ اس نے ثابت کیا اپنی زندگی میں اپنی کمیٹمنٹ نبھائی کہ اپنے والد کے نام کو استعمال نہیں کیا ہم اس کو پورے میں بھائی پوری فیملی اس چیز کے اوپر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے جو اپنے ساتھ کمیٹمنٹ کی اس کو آخری سانس تک نبھایا اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر خاندان ہر فیملی کو ایسی کسی بھی حادثے سے ایسی کسی بھی محرومی سے ایسی کسی بھی بڑی پریشانی سے محفوظ رکھے کہ جو اس کا برداشت کنا انتہائی مشکل ہو تو میں سب کے لئے دعا گو ہوں ساری دنیا کے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے کہ اللہ تعالی کسی کو اس پریشانی سے محفوظ رکھے اور جن پہ یا آجائے جو اس سے بیٹ چکے ہیں ان سب کے لئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کو خوصلہ دے سبر دے اور میں آپ سب سے پھر دعا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی بہت بہت ہمارے لئے دعا کی آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے بھائی پیارے بھائی آسم جمیل کو اپنی بھرپور دعا میں یاد رکھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ